Good morning students, today our topic is Confronting Marginalization Chapter 8 from Social and Political Life Class 8 تو آج ہم بڑھتے ہیں Protection the Rights of Dalits and Adivasis policies کے ساتھ ہمارے کچھ specific laws بھی ہیں کچھ rights کو laws کا روب دیا جاتا ہے تاکہ marginalized group کو protection دی جا سکے اور ان کو discrimination and exploitation سے بچایا جا سکے یہاں پر ہم real incident کو دیکھیں گے آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ کس طریقے سے Dalits and laws کا use کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو protect کر سکیں جکمالگر ایک گاؤں ہے جس میں لوگ festival کے تیاری چل رہی ہوتی ہے یہ festival پانچ سال میں ایک بار آتا ہے پانچ دن کے لیے ہوتا ہے اور اس میں events چلتے ہیں پانچ دن اس میں ڈائیٹی یعنی god goddesses کی پوجا گی جاتی ہے اس رسم اس festival میں آس پاس کے بیس گاؤں کے لوگ پجاری آتے ہیں اور ان سے یہ سرمین تب ہی شروع ہوتی ہے جب Dalits community کا ایک member پجاریوں کے پیار دوتا ہے اور جس پانی سے پیر دوئے جاتے ہیں اس پانی سے پھر نہ ہوتے ہیں یہ جکمالگر کے آدمی یہ پرفارم کرتے ہیں جو یہ رسم نباتا ہے وہ رنثم فیملی سے بلانگ کرتا ہے رنثم نے اپنے سے پہلے ان کے فادر یا گرین فادر یہ رسم نباتے آ رہے ہیں پھر بھی ان لوگوں کو مندر میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ یہ Dalits community سے بلانگ کرتے ہیں اس festival پر وصف سیلیبرٹ کرنے کی جاتی ہے دلت اس occasion کو honor میں دے سے دیکھتے ہیں جب رنثم کی باری آتی ہے تو رنثم نزدی کے کالج میں انجینری کر رہا ہوتا ہے اس نے اس رسم کو نبانے سے انکار کر دیا رنثم کہتا ہے کہ اس رسم میں مجھے پوروسہ نہیں ہے کیونکہ ہم Dalits ہیں مجھے پجاریوں کے پیر دونے ہیں اور اس پانی سے نہ ہنا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کی فیملی ممبر کو فورس کیا جاتا تھا اس رچول کو نبانے کے لئے کیونکہ ہم دلت ہیں رنثم نے جب اس رچول کو نبانے سے انکار کر دیا تو ہائی کاسٹ کے لوگوں کو گصہ آیا تو فاورفل لوگ جو تھے وہ حیران ہوگے کہ اتنا چھوٹا بچہ اس رسم کو نبانے سے انکار کر دیا تو لوگوں نے سوچا کہ یہ رنثم کی ایجوکیشن ہے جو اسے بگاڑ رہی ہے تو رنثم نے اپنی کاسٹ کے جو لوگ تھے وہ بھی ڈرے ہوئے تھے کیونکہ وہ دلت جو تھے وہ انچی کاسٹ والے لوگوں کے کھیتوں پر ڈیلی ویڈز کا کام کرتے تھے یہ سوچتے تھے کہ اگر انچی جات والے لوگ ہمیں نہیں بلائیں گے کام کرنے کے لئے تو ہماری کمائی کیسے ہوگی ہم کیسے جائیں گے یہاں پر ہائی کاسٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ رچولز کو پرفارم کرنے سے منع کروگے تو ہمارے دیوتا آپ کو بد دعا دیں گے رنثم کہتے ہیں کہ آج تک کوئی بھی دلت ٹیمپل میں تو گیا نہیں نہ ہی آپ لوگوں نے ہمیں جانے دیا تو لوکل دیٹی کا نراز ہونے کا مطلب ہی نہیں ہے ہائی کاسٹ کے لوگوں نے رنثم کو سب سے کھانے کی سوچی تو ہائی کاسٹ والے لوگوں نے دلز کمیٹری کو حکم دیا کہ رنثم اور اس کی فیملی کو باہر نکال دیا جائے اور اس سے کوئی کنٹیکٹ نہ رکھا جائے رات کے ٹائم پر گاؤں کے لوگ کچھ آئے رنثم اور اس کی فیملی جس ہٹ میں رہتے تھے اس کو آگ لگا دی رنثم اور اس کی ماں بچ گئے وہ باگے رنثم لوکل پریس میں سٹیشن میں جا کے کیس فائل کرتا ہے یہ کیس درج ہوتا ہے تو باقی دلز نے رنثم کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ وہ لوگ ڈرے ہوئے تھے اگر وہ بولتے تو رنثم کے ساتھ جو ہوا وہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس کیس کو سن کے لوکل میڈیا اور جنرلسٹ گاؤں میں آئے رنثم پہلا بندہ تھا جو دلز کے خلاف ہوئے حادثے کا سمبل بننا اس رسم کو بند کر دیا گیا رنثم کو اس کی فیملی کو زبردستی گاؤں سے نکالا اور اس وجہ سے گاؤں سے باہر رہنا پڑا تو اب یہ ایکٹ کے بارے میں سارے جانتے ہیں اور ہم lan והnutی آئے کچھ لئے اور ہم ان